اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ میں ہوں محمد عارق اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم لوگوں سٹیٹسٹکس اور ڈسکریٹ میتمیٹکس ان دونوں کے اندر کچھ ٹوپکس پڑھائے جاتے ہیں جن کے اوپر بات کریں گے اور وہ ٹوپک ہے بیسک کانٹنگ پرنسپل رول آف پرموٹیشن اور رول آف کمبینیشن آج ہم ان تین ٹوپک کے اوپر بات کریں گے تو یہ سب سے پہلے بیسک کانٹنگ پرنسپل کی ڈیفنیشن کرتے ہیں بیسک کانٹنگ پرنسپل کیا ہے کہ let task a performed in n ways and task b is performed in m ways then both task a and b can be performed in m by n ways کہ اگر ہمارے پاس دو taskوں ایک a اور b اور جو a ہے وہ n ways perform کر رہا ہو اور جو b ہے وہ m ways perform کر رہا ہو تو وہ دونوں at a time کیسے perform کریں گے ان دونوں کے elements کو multiply کرنے سے جیسا کہ ہم اس example سے واضح کرتے ہیں کہ ہمارے پاس let a is the event that chances of a coin کہ جب آپ ایک coin کو toss کرو گے تو اس پہ یا head آ سکتا ہے یا tail آ سکتا ہے تو اس کے اندر element کتنے ہیں میرے پاس two head اور tail and let b be the event that chances of our die b is equal to one to six b میرے پاس ایک ایسا experiment ہے کہ جس میں میں نے ایک die کو roll کرنا ہے throw کرنا ہے تو اس die میں one سے لے کر six تک کوئی بھی number آ سکتا ہے تو ہمیں یہ find کرنا ہے کہ total ways of both کہ a اور b دونوں at a time جب perform کریں گے تو کتنے ways بنیں گے کتنے experiment بنیں گے a میں میرے پاس دو element ہیں head اور tail تو اس کو میں نے n کا نام دے دیا جو b ہے اس میں element کتنے ہیں six تو اس کو میں نے m کا نام دے دیا اب یہ دونوں at a time کیسے اپس میں perform کریں گے ان دونوں کو multiply کرنے سے m by n six by two is equal to twelve تو دیکھیں یہ جو head ہے وہ ان سارے elements کے ساتھ ایک دفعہ perform کرے گا پھر tail ان سارے elements کے ساتھ perform کرے گا تو یہ میرے پاس total one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve تو a اور b جب دونوں at a time perform کریں گے ایک ساتھ perform کریں گے تو میرے پاس کتنے ویز ہوں گے twelve dear student اب ہم بات کریں گے permutation کے اوپر permutation is the number of arrangement of objects in order the number of permutation of our object selected in a definite order from n distinct objects is denoted by n p r permutation is equal to n factorial over n minus r ka factorial dear students ہم لوگ permutation class first year میں chapter number seven میں first time پڑھتے ہیں کہ permutation کیا ہوتا ہے کہ number کی arrangements کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں permutation یہ آپ کے جتنے بھی telephone numbers ہوتے ہیں یہ سارے کی سارے جو permutation کا ماہر بندہ ہو وہ ہی ان کو بناتا ہے اور permutation میں خاص طور پر جس بات کا خیار رکھنا پڑتا ہے وہ ہے order کہ آپ جن چیزوں کو آپ ریجمین کے ساتھ لکھتے ہو ان کا order بہت ضروری ہے یہ میرے پاس ایک 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 کے اندر چار میمبر میرے پاس فور میمبر دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل میمبر کتنے ہیں فور میں سے ہم لوگوں نے تین سیلیکٹ کرنے ہیں پریزیڈنٹ سکٹری اور ٹریشر تو جب بھی ہم ان کو چیر کے اوپر بٹھائیں گے تو کسی ترتیب کے ساتھ کسی ارینجمنٹ کے ساتھ بٹھائیں گے تو یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کوسچن میں جو ٹوٹل ایلیمنٹ ہے وہ کتنے ہے فور اور فور میں سے ہم لوگوں نے کتنے سیلیکٹ کرنے ہے تھری تو چونکہ یہاں پہ ان کے نام بھی میرے پاس نوٹ کیے ہو ہیں اس لئے اس میں آرڈر لازمی ہوگا تو ہم لوگ پرموٹیشن کا جوز کریں گے ن کتنے ہے فور آر کتنے ہے تھری پرموٹیشن کا فورمولا ہے ن پی آر ن فکٹوریل اوور ن مائنس آر کا فکٹوریل ن کتنے ہے فور اوور مائنس تھری کا فکٹوریل اب کسی بھی نمبر کے ساتھ فکٹوریل ہو ون اپ ٹو ون تک ون ٹائم تک ملٹیپلائی ہوگا فور تھری ٹو ون اور فور میں سے تھری مائنس کریں گے تو کتنے ہے گا ون کا فکٹوریل ون کے ہی ایک ہوگا تو ان کو آپس ملٹیپلائی کریں گے تو کتنے ویز آئیں گے میرے دیویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کہ ہمارے پاس پانچ نمبر ہیں اس لے کر ای تک اس میں سے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے پرموٹیشن اس کی نکالنی ہے کہ تین نمبر ہم لوگوں نے سیلیکٹ کرنے اب آپ لوگ خود اپذرف کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اے بی سی ٹی ہے جب بھی ہم لوگ ان کو لکھیں گے تو ان میں اے بی سی ڈی اور اے کسی ارینجمنٹ کے ساتھ لکھیں گے کسی آرڈر کے ساتھ لکھیں گے اس لئے ہم اس میں کیا نکالیں گے اس کا پرموٹیشن نکالیں گے تو ٹوٹل نمبر کتنے ہیں میرے پاس 5 اور اس میں سے سیلیکٹ کتنے کرنے ہیں 3 تو فورمولا کیا ہے n کا فکٹوریل اور n مائنس r کا فکٹوریل n کتنا ہے 5 r کتنا ہے 3 تو جب فورمولے میں ویلیو ایس پوٹ کریں گے تو ٹوٹل میرے پاس جو ویس ہوں گے وہ کتنے ہوں گے 60 ویس ایک اور ایکسیمپل کرتے ہیں question ہے from 7 persons in a committee how many arrangements of 3 persons are there dear students یہاں پہ اس نے order کی بات نہیں کی مگر پھر بھی چونکہ میرے پاس committee ہے اور اس میں میرے پاس ٹوٹر کتنے ہے 7 persons ہے ٹھیک ہے تو 7 میں سے ہم لوگوں نے کتنے select کرنے ہیں 3 تو n کتنا ہے 7 r کتنا ہے 3 فورمولے میں ویلیو پوٹ کی اس کو solve کیا اور 210 210 ways ہمارے پاس آئیں گے جی اب بات کہتے ہیں combination کے اوپر dear student permutation اور combination ان دونوں میں صرف یہ فرق ہے کہ combination میں جب ہم کسی چیز کو arrangement کے ساتھ لکھتے ہیں تو اس میں order کا خاص خیال رکھا جاتا ہے مگر combination میں جب ہم لوگ کسی چیز کو arrangement کے ساتھ لکھتے ہیں تو اس میں ہم لوگ order کا خیال نہیں رکھتے ہیں اس میں ہم لوگ randomly چیزوں کو use کرتے ہیں کمبینیشن کے ساتھ لکھتے ہیں without regarding without regarding to their order from a subset of n distinct objects کہ ہمارے پاس جتنا بھی n ہوگا اس کے کچھ ہم لوگ نے جتنی چیز ہم لوگ نے select کرنی ہے وہ اس کا کیا ہوگا subset ہوگا اور اس میں order کا خیال نہیں رکھا جاتا تو جو arrangement ہوگی ہمارے پاس ان کو ہم لوگ بولیں گے combination combination کا formula ہے ncr is equal to n factorial over n minus r factorial اور r factorial question ہے a3 person committee is to be performed sorry is to be formed from from a list of four members اب دیکھیں ہمیں اس نے صرف one two three four members کی list دے دی اور اس نے کہا کہ اس کے sample points کتنے بنیں گے کتنے experiment کے اوپر کیے جا سکتے ہیں یہاں پہ order کا کوئی ہمیں اس نے نہیں کہا کہ کس order کے تحت ہم نے ان کو arrangement کے ساتھ لکھنا ہے since the order in which three persons of the committee are chosen is not important so کیونکہ اس question میں چونکہ اس نے ہمیں پوری list دے دی one two three four اور اس نے کہا کہ اس میں کوئی order نہیں ہے تو ہم لوگ اس combination use کریں n ہمارا کتنا ہے four اور r ہمارا جتنے ہم لوگوں نے بندے select کرنے ہے وہ کتنے four کو آپ three time لکھ لیں four multiply by three اور اس کا factorial اور بڑے میں کیا ہے اس کا divider کتنا ہے three کا factorial اور four میں سے three نکالیں گے کتنا ہے one تو اس three کے ساتھ یہ three گیا اور one کا factorial one کے ایک ہوتا ہے تو total ویس کتنے ہوں گے میرے پاس four جی next question ہے how many ways are there to select three males and two females out of seven males and five females اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس دو experiment ہے ایک males ہے اور دوسرے females ہیں اور ہمیں question یہ دیا گیا ہے کہ seven males میں سے ہم لوگوں نے three males کو select کر نا ہے اور five females میں سے ہم نے two females کو select کر نا ہے اور ان دونوں کو مکسچر ہوگا دونوں ایٹی time perform کریں گے تو ہم ne وہ ways find کرنے ہے تو یہاں of ways to select three males out of seven males تو دیکھیں یہاں پہ اس نے کوئی order کی بات بھی نہیں کی تو ہمارے پاس n کتنا ہے seven r کتنا ہے three تو ہم لوگ اس کا combination نکال لیں گے وہ کتنا ہے 35 five دوسرا ہمارے پاس جو experiment ہے وہ females کا the number of ways to select two females out of five females کہ ہم نے five female میں سے two female ہم لوگ نے select کرنی ہے اور order ہمیں نہیں بتایا گیا این کتنا ہے five r کتنا ہے میرے پاس two تو جب اس کا combination نکال لیں گے تو وہ کتنا میرے پاس ways آئیں گے کہ ہم ان دونوں کے experiments کو ان دونوں کے sample points کو multiply کر دیں گے total number of ways is equal to 35 multiply by 10 کہ جو میرے پاس experiment تھا اس کا combination کہ اگر ہم لوگ seven female male سے three males کو select کرتے ہیں تو اس کا combination can become 35 اور اگر ہم five female میں سے two female select کرتے ہیں تو اس کا combination کتنا بنے گا 10 تو اگر دونوں کو at time use کریں گے تو 35 multiply by 10 تو total کتنے ways ہوں گے 350 آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ جلد ہی next lecture کے ساتھ حضر ہوں تب تک اللہ حافظ